اسلام علیکم میں یوٹیو فاملی کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہے خوب مزے میں ہیں اور میں بھی بلکو ٹھیک ہوں بس 1 آور اور 36 منٹس میں ہم نے انشاءاللہ استنبول ہم نے پہنچ جانا ہے تو بس ٹائم گزارنا بہت مشکل ہے ایسے لیکن تھوڑا سا ٹائم باقی ہے تو انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے یہ ٹائم بھی گزار گیا اور بس ہم لینڈ کر رہے ہیں تو میری پوری کوشش تھی کہ میں آپ کو دکھا دوں گے کیسے لینڈ ہو رہا ہے لیکن یہ impossible تھا کیونکہ ہم ایڈرل میں تھے اور بہت مشکل سے میں زوم ان کر کے میں ونڈو سے باہر ایسے ریکارڈ کر رہی تھی لیکن نہیں دکھائی دے رہا تھا کچھ بھی تو پھر میں نے سوچا کہ ایسے جو سیٹ پہ جو لگی ہے سکرین اس پہ میں لائف کیمرہ آن کر دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ ہم ایسے دیکھ لیتے ہیں مانچسٹر سے ٹرکی سفر تو بلکل ٹھیک سے گزر گیا کوئی پریشانی نہیں تھی اور ٹربیلنس بھی نہیں تھا جہاز بلکل آرام سے جلتا ہوا آ رہا تھا لیکن جو بچے ہیں بہت زیادہ انہوں نے شور مچایا ہوا تھا بچے بہت زیادہ تھے فلائٹ پہ تو رو بھی رہے تھے تو ایک منٹ بھی آنکھ نہیں لگی اور ویسے بھی جب ٹریول کر رہے ہیں تو نیند ویسے بھی نہیں آتی مجھے تو چلے کوئی بات نہیں وقت پاس ہو گیا بس یہی خوشی ہے کہ اب لینڈ ہونے والے اور سکون سے پھر جا کے ہم نیکس فلائٹ کا ویڈ کریں گے کیونکہ پانچ گھنٹے کا سٹی ہے اور پانچ گھنٹے وہ بھی گزر جائیں گے کچھ نہ کچھ ہم کر لیں گے وہاں پہ کھانا لے لیں گے اور ریلیکس کریں گے تو پیروں میں بھی اتنی زیادہ سویلنگ ہوئی ہے تو اب ریلیکس کرنا ہے تھوڑے پیروں اوپر رکھوں گی تو سویلنگ ٹھیک ہو جائے گی تو الحمدلللہ لینڈ ہم نے کر لیا ہے اور بس ہم ادھر سے نکلیں گے اور آگے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا کیا ہو رہا ہے ائرپورٹ پہ اور سیکیورٹی وغیرہ تو وہاں پہ میں بلکل بھی ریکارڈک نہیں کروں گی کیونکہ وہاں بھی اتنی حل چل مچی ہوتی ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی تو جیسے ہم پلین سے نکلیں گے تو سیکیورٹی سے کلیر ہو جائے گے تو آگے پھر میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گی سب سے زیادہ مجھے سیکیورٹی بہت مشکل لگتی ہے ادھر سے سب کچھ چیک کروانا اور بہت زیادہ مجھے وہ سٹریس فور لگتا ہے لیکن چلے پھر میں آپ کو اس کے بعد پھر دکھاتی ہوں سیکیورٹی تک تو ویٹ نہیں ہو سکتا لیکن میں نے سوچا کہ اب ہم پلین سے ادھر ہی رہے ہیں یہ تو آپ کو دکھا دوں کہ کیسے ہم اتر رہے ہیں اور آگے کچھ چیز ہمارا ویٹ کر رہے تھے اور ٹرمینل تو بہت زیادہ بڑا ہے اور ہمیں تقریباً ٹائم لگ جائے گا گیٹ تک پہنچ دے پہنچ دے تو یہ بس ہم سب اتر رہے ہیں اپنے پھر کوچ میں ہم جا رہے ہیں اور ملتی ہوں میں آپ آپ کو لاؤنج میں ہم پہنچ گئے ہیں لاؤنج میں اور سب سے پہلے تو میں نے ہارٹ چوکلیٹ لی کیونکہ پوری فلائٹ میں کچھ گرم نہیں پیا تھا اور دھکاور بھی بہت زیادہ تھی دل کر رہا تھا کچھ گرم ہو لیکن نہیں دیتے تو چلے کوئی بات نہیں اب سکون سے بیٹھ کے ہارٹ چوکلیٹ ہم پی لیں گے اپنے لیے بھی لیے امیجنہ بچان کے لیے اور امیجن اور ابو جان بہت زیادہ تھگے تھے ان کو میں نے کہا آپ سکون سے سوفا پہ بیٹھے اور میں لے کے آتی ہوں تو اور آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں ہم جیسے ہی ہم گیٹ نمبر ہم سکرین پہ دیکھ رہے تھے تو وہاں پہ کچھ شو نہیں ہو رہا تھا ہم نے کافی دفعہ ہم نے اٹھ اٹھ کے دیکھا کبھی ابو جان جائیں کبھی میں بھی جاؤں لیکن بلکل بھی کچھ شو نہیں ہو رہا تھا بہت سے لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ گیٹ نمبر سکرین پہ شو ہو تو ہم اس حساب سے گیٹ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ہوا کیا بہت پریشانی آگئی میں کیا بتاؤں آپ کو ہم ہمارا جو سٹے ہے ڈھرکی میں وہ پانچ گھنٹے کا تھا تو پانچ گھنٹے ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے گزار ہی لینے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ تو گزار نہیں تھے لیکن اتنی تکاوٹ میں جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے جو فلائٹ ہے وہ ڈلے ہوگی ہے تو اور ایک دو گھنٹے سے ڈلے نہیں ہوئی پورے چھ گھنٹے سے ڈلے ہوئی تو ہم ٹھرکی ائرپورٹ یعنی اسٹنبور میں ہم گیارہ گھنٹے ہم نے وہ وقت گزارا اور کیسے گزارا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور سب کی فیملی تو لینے آئے رہی تھی لاہور ائرپورٹ اور کیسے ان سے رابطہ کریں کیسے بتائیں ان کو کہ فلائٹ ڈلے ہوگی ہے سمجھ سے باہر تھا کیونکہ جس حساب سے ہم ٹھرکی پہنچے تھے ابھی پاکستان میں تو وہ مڈ نائی تھا سب سو رہے تھے فون کر رہے تھے تو اٹھا بھی نہیں رہے تھے تو بہت پریشانی آئی ہوئی تھی لیکن الحمدللہ یہ بھی ہم نے کونٹیکٹ کر لیا جو ہمارے ساتھ ٹرائول کر رہے تھے بہن بھائی ان سب نے اپنی فیملیز کو کونٹیکٹ کر لیا تو یہ پریشانی تو ٹھیک ہے حل ہوگی لیکن اس کے بعد کیا ہوگا تو جیسے ہم گیٹ پہ پہنچے تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ اگر آپ نے اپنا ہینڈ کیری دینا ہے تو اس پہ ہم ٹیک لگا کے تو ہم اس کو لے لیں گے یونکہ جہاز چھوٹا ہے اوپر کیبر میں جگہ نہیں ہوگی تو جیسے اب نکلیں گے ہم آپ کو دے دیں گے تو کئی لوگوں نے دے دیا تو ایسے ایک پیسنجر نے جیسے ہی جہاز ہیلیں لگیا اس نے شور مچا دیا کہ آپ نے میرا ہینڈ کیری لکیج کمپارٹمنٹ میں رکھا ہے تو اس میں تو میرا فون آن ہے تو اس طرح سے ریڈییشر کی وجہ سے پلین کو بھی نقصان ہے اور پیسنجرز کو بھی نقصان ہے ایک طرح سے وہ سب کا بھلا تو کر رہا تھا لیکن اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اتنا زیادہ مزید اور ڈلے ہو گیا اور پیسنجرز اتنے زیادہ پریشان ہو رہے تھے تو فائیور گیٹ بھی آگی پولیس کی گاری بھی آگی لکیج کمپارٹمنٹ میں انہیں نے اس کا ہینڈ کیری ڈھونڈا اور جیسے ہی ہینڈ کیری اس تک پہنچا اس نے فون نکالا تو سب کو سکون آگیا تھا پائلٹ کو بھی سکون آگیا تو تب پائلٹ نے کہا کہ اب ہم ریڈی ہیں ٹیک آف کے لیے اور ہم نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا ہماری فلائٹ چھے گھنٹے اس لیے ڈلے ہوئی تھی کیونکہ لاہور کا موسم بہت زیادہ خراب تھا اس دن تو بہت زیادہ فوق بھی تھی تو انہیں نے ڈلے کر دیا اور چلے یہ بھی اچھا ہو گیا ڈلے کر دیا کیونکہ لینڈنگ میں بہت زیادہ ایسے پرابلم ہو جاتی ہے تو چلے جی انتظار ختم ہوا اور اب ہم بلکل ریڈی ہیں ٹیک آف کے لیے اور میں ونڈو کے باہر دیکھ رہی ہوں اور میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ جہاز ہل رہا ہے ٹیک آف بھی ہونے لگا ہے اور انشاءاللہ سون ہم پاکستان بھی پہنچ جائیں گے اور میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گی آپ نے ابھی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا ایک ڈوگی دکھائی دیا آپ کو ویڈیو میں وہ دراصل یہ تھا جب ہم بیٹھے تھے لاؤنج میں تو ایک عورت جو ہے وہ شیوز ٹراولنگ ویڈ ہر ڈوگ تو وہ جو اتنے مزے سے وہ اس کو کھانا بھی کھلا رہی تھی اور وہ جب کہتی تھی کہ بیٹھو تو بیٹھ جاتا تھا جب کہتی تھی کہ اٹھو تو اٹھ بھی جاتا تھا تو میں نے ریکارڈ اس لی کیا تھا لیکن اس ٹائم پہ جب ریکارڈنگ میں وہ چل رہا تھا تو میں آپ کو بتانی سکتی تھی کیونکہ میں اور بات کر رہی تھی تو چلے جی پریشانی والی سٹریس والی بات ہم نے نہیں کرنی اور اب ہم خوشی سے بس ہم پہنچیں پاکستان اور میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی جو ترکی ائرپورٹ میں میں نے کیا کیا دیکھا کیا شاپنگ کی سب کچھ میں آپ کو دکھاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں اور تو چلے جی آپ اپنا بہت کیا رکھیا گا پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اور جو بیل بٹن ہے اس کو بھی ضرور آپ اس کو پریس کریں کیونکہ اگر آپ بیل آئیکن پریس کریں گے تو آپ کو میری ویڈیو بلکل اپ ٹو ڈیٹ لیٹسٹ آپ تک فوراں آپ کو مل بھی جائیں گی تو چلے جی ملتی ہوں میں آپ کو لاہور ائرپورٹ پہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ تک فریسی دیگر موسیقی